سائیکل پا کر خوچ ہوا دبیان کہتے ہیں سرکاری مدد پانے کے لیے ضررت مند لوگوں کو شاسکی کاریالوں کے چکر پر چکر لگانے پڑتے ہیں پھر بھی سمیں پر گریب ضررت مند لوگوں کی مدد نہیں ہو پاتی تھکھار کر گریب گھر بیٹھ جاتا ہے لیکن نگر پشت اندر گھر میں جو دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ اگر سبھی شاسکی کاربالے میں ان کے پرباری سیوہ کا ایسا بھاو رکھیں جیسا نگر پریشت کے مکہ نگر پالی کا عدیقاری مہیندر سنگھ یادب نے دبیانگ کرن جاتب کو دیکھ کر اٹھایا تو ضرور سرکار کی گریبوں کو پہنچائے جانے والی یوجناوں کا شت پرتیشت لاب گریب جنتا کو مل سکے گا سمیں تھا شام چہ بجے کا جب سیامو یادب کاریوالے سے جانے کے لیے اپنے کرمچاریوں کے ساتھ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالا کاریوالے کے گیٹ پر باہر بیٹھا رو رہا ہے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ چلنے میں آسمرت ہے لاچار ہے پیر اور ہاتھ سے وکلانگ ہے اسے سائیکل چاہیے پوستاج کرنے پر اس نے اپنا آدھا کارڈ دکھایا جس میں اس کا نام گرام بھرگولی گرام پنچائد گرام انٹ چیتر سے ہونا پائے گیا اور شہری شیتر میں مدد کیسی کی جائے اس پر مکہ نگر پالی کا عدیقاری مہیندر سنگھ یادب نے سامجک نیائے بیواغ سے سمپرک کیا سہمتی ملنے پر دیویان کرن جاتف کو ٹرائے سائیکل دے دی گئے سائیکل پا کر وکلانگ کرن جاتف خوش ہو گیا اس نے دھنیبا دیا رات ادھک ہونے پر وکلانگ بالک کے گھر سے اس کے پریجن بلا کر ان کے سپورد بالک کیا گیا اس سے پہلے سائیکل ملی تھی کبھی تمہیں پہلی بار ملی سائیکل اب پرسند ہو پوری طرح سے آپ تو بتا سر کیا سمسیہ ہے سمسیہ یہ تھی کہ یہ گرامری چھتکہ رہنے والا والک ہے اور سائیکل کے لیے رو رہا تھا تو ہم نے سامجک نیائے سے بات کر دی اور انہیں کہا کہ دکھلان گیا تو اس کو دے دو اب کیسا آپ نے جب بات کی تو اب یہ کیا کیسا محسوس کر رہا ہے اب تو یہ سارے لوگوں کا دنبات دے رہا ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے